بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مہتر جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پاسپورٹ ایشویس میں بہت بڑے کرائسز کا سامنے ہے اس کرائسز کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت جو پاسپورٹ بیک لوگ ہے وہ آٹھ لاکھ سے تجاوز کر چکا ہے یعنی آٹھ لاکھ پاسپورٹ اس وقت اپلائی ہو چکے ہیں جن کو بننے کی ضرورت ہے اور یہ ہو کے لوگوں کو جاری کیے جانے ہیں لیکن پچھلے پانچ ماہ سے یہ جانی کرائسز مزید کمبیر سے کمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اس میں حکومتی گھنڈا گردی جاری ہے آپ کو ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس میں حکومت کر کیا رہی ہے حکومت نے آج سے چھ ماہ پہلے ای پاسپورٹ جاری کیا جس کی اپلیکیشن بہت کم آ رہی تھی اور اس کے اوپر فیسز بھی زیادہ تھی فیفٹین ٹاؤزنڈ پلس فیسز ہے پچیس ہزار تک اس کی فیسز جاتی ہیں ہوا کیا اس میں حکومت نے اسی وقت سے بیگ لوک اور پیپر کا بہنہ بنا کے ایشورس کم کر دی اور لوگوں کو تغییب دینی شروع کر دی کہ آپ ای پاسپورٹ بنوائیں آپ کو پاسپورٹ ارجن مل جائے گا آج بھی نورمل فیسز جمع کرواتے ہیں تو پاسپورٹ نہیں بنتا آپ ای پاسپورٹ کی فیسز جمع کرواتے ہیں آپ کو دو سے تین دن میں پاسپورٹ مل جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا حکومت نے نئی مشینیں خریز نہیں تھی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا اپنے آپ کو ڈیجیٹر لائز کرنا تھا اور یہ پاسپورٹ جاری کرنے تھے انہوں نے یہ سارے کے سارے پیسے پاکستانی عوام سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور ہو بھی ایسے ہی رہا ہے آٹھ لاکھ پاسپورٹ نورمل فیسز والے ابھی بھی پینڈنگ ہے ایکسپریس فیسز والے دوسرے پاسپورٹ اور ارجن فیسز والے اور ای پاسپورٹ جاری ہو رہے ہیں ایکسپریس والوں کو بھی پاسپورٹ جاری کر رہے ہیں آٹھ لاکھ اور جو تین لاکھ پچھلے کچھ عرصے میں جاری ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کمبائن کریں ان کی فیسز پندرہ ہزار پر پاسپورٹ لگائیں تو اربو روپیہ بنتے ہیں اتنی کے تو وہ مشینیں بھی نہیں آتی جتنی مرضی آپ مشینیں خریز لیتنے کی نہیں آئیں گی یعنی گورنمنٹ کو اس میں منافع ہی منافع ہو رہا ہے ان کے ریوینیوں ان کے جنریشنز ان کی انکم مزید بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے آپ ایکسپریس فیس پچیس ہزار پر تک پہنچ چکی ہے فیسز بھی بڑھا دی پیسے بھی زیادہ لے رہے ہیں اور پاسپورٹ جو پیسے زیادہ دے رہے ہیں اس کو پاسپورٹ ہینڈ آور بھی کر رہے ہیں کم فیسو والوں کو آج بھی ظلیل و خوار کیا جا رہے ہیں یعنی اگر آپ آسان الفاظ میں یہ بات کریں تو غریب افراد اس سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں غریبوں کو لوٹا جا رہے ہیں غریبوں کو تنگ کیا جا رہے ہیں غریبوں کو روزگار کے سلسلے میں جو باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کو اس میں خجل خوار کیا جا رہے ہیں ظاہری بات ہے آج سے چار ماہ پہلے اگر کسی غریب آدمی کو پاسپورٹ مل جاتا ہے تو وہ اپنا ویزا پلائی کر سکتا تھا مگر وہ نہیں کر سکا اس کے پیچھے کیا لیزن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے لیزن یہی ہے یہ وہ آٹھ لاکھ کا بیگ لار آج بھی کوئی لینے جاتا ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے ای پاسپورٹ اپلائی کرو اس کی فیس ایکسٹرا جمع کرو تمہیں دو دنوں میں پاسپورٹ مل جائے گا تین دنوں میں پاسپورٹ مل جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے اگر وہ پاسپورٹ لیمینیٹڈ پاسپورٹ وہ ایسا پاسپورٹ جو پوری دنیا میں لاغو ہے جس کی ڈمانڈ سب سے زیادہ ہے اس کے پیجز تو ویلبل ہیں لیکن نارمل پاسپورٹ کے لیے لیمینیشن ایم کے پاس ویلبل نہیں ہے یہ سرسر زیادتی ہے اور حکومتی گھنڈا کرتی ہے یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے لوگوں سے اربو روپے لوٹنے کا یہ طریقہ کھا رہا ہے کیلکولیشن کریں کیلکولیٹر آپ کے آگے خوش شربہ ریزرٹ دکھائے گا آپ کہیں گے اتنے اربو روپے اتنے پیسے یہ کسی طرح ممکن ہے یہ حکومتی گھنڈا کرتی ہے یہ پیسے کمارے گریب لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ یہ گھنڈا گردی بند کریں گریبوں کے ساتھ تعاون کریں گریبوں کو پاسپورٹ جاری کریں تاکہ ہمارے مسئلہ مسائل حل ہو سکیں وہ ویزے اپنے نارمل طریقے سے اپلائی کریں اور ان کو ملیں اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے مطابق جی روزانہ 20 سے 25000 پاسپورٹ کی پرنٹنگ ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پاسپورٹ اجرا کی 40 سے 45000 درخواستے آ رہی ہیں فانڈز بھی بارحال اس کے لیے جاری کرنے کے ساتھ ساتھ پرنٹنگ مشینز اور ای پاسپورٹ مشینز کی قریداری اور چھپائی میں استعمال ہونے والی لیمنیشن پیپرز کی ٹینڈر کا بھی انٹرناشنال اشتہار جاری کیا گیا ہے دیر آئے درست آئے لیکن بھائی یہ بیک لاغ بہت زیادہ ہے اسے کم کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سارے کہتے ہیں ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کی بہت معمولی سی وجہ ہوتی ہے کبھی سرکاری جو کچھ کام ہوتے ہیں اس میں کبھی جو سائن ہونا ہوتا ہے کوئی فائل لدھر سے جانے ہوتی ہے اس میں ہی مہینوں لگ جاتے ہیں حالانکہ کام بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو فائنلی اب خوشکبری ان لوگوں کے لیے ہے جو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں لیکن میں ہی سوچ رہی فیصل کہ یہ پاسپورٹ بھی بڑا کام کر سکتا ہے کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں میں تو پتہ ہے کس چیز کو روتا ہوں ستا سب سے زیادہ جب ہمارا گرین پاسپورٹ ہوتا ہے اور اس میں جب ہم مختلف ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ اوہو اس کے لیے ایک مہینے کا پروسس ٹائم ہے اس کے لیے دو مہینے کا پروسس ٹائم ہے چھوٹی جو مثال ہے ایجپٹ اگر آپ کا ہے اور اگر آپ کو کہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا پاسپورٹ اتنا کمزور ہے آن آرائیویل ممالک کے نام آپ سنیں گے تو بولیں گے